اسلام علیکم چکن سائنس چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انڈی لاسوٹا کی جب ہم ویکسین کرتے ہیں اس سے پہلے اور ویکسین کے دوران اور ویکسین کے بعد ہم نے کن چیزوں کا دیان دکھنا ہے سب سے پہلی چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی کہ ہم اس کی خوراک تقسیم کر رہے ہیں مطلب ابھی خوراک تقسیم کرنے کا وقت ہے اور ہم نے پانی آف کیا ہوا ہے کیونکہ یہ ہراغ تقسیم اس لیے کرتے ہیں کہ پہلے برد تھوڑی سی فیڈ کھا لے جتنی آپ فیڈ ڈال رہے ہیں اس فیڈ کا لگ بگ کوئی 40-50% کھا لے اور پھر اس کے بعد آپ ویکسین اس میں اپلائی کریں ویکسین پانی میں ڈالیں آپ تو یہ سامنے کی جنب آپ کو چکس نظر آ رہی ہے جتنی زیادہ فیڈ کھاتے جائیں گے ہراغ کھاتے جائیں گے اور اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے 40-45 میٹ پیاس دینے کا کہ بعد میں جب آپ ویکسین ملا پانی کھولیں تو اس پانی کے کھولنے کے بعد کوئی بھی پرندہ ایسا نہ رہے پیاس کی وجہ سے کوئی ایسا پیچھے نہ بچے کہ جو ویکسین والا پانی نہ پیے اس سے اگلا سٹیپ آپ یہ لیں گے کہ یہ جو آپ کی وارٹر لائنز ہیں یا آپ کے ڈرنکر بیل ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز یا کوئی ایسا سورس ہے جس کے ذریعے آپ اپنے چکس کو پانی پلاتے ہیں ان کو اپنے مکمل صاف ستھا رکھنا ہے صفائی کرنی ہے اپنی ٹینکیاں فلش کرنی ہے اور سہار اس سسٹم کو ریڈی کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ دیان کرنا ہے پورے فلاک کو ایک مرتبہ منیٹر کر لینا ہے کہ کہیں پہ آپ کے فلاک میں کوئی ایسے چوزے تو نہیں جو بیمار ہیں اگر آپ کا فلاک تیار نہیں ہے اگر مرگیاں چوزے ویکسین کے لیے تیار نہیں ہیں وہ بیمار ہیں کوئی کسی قسم کو انہیں مسئلہ ہے یا سانس کی پرابلم ہے انہیں تو اس صورت میں آپ ویکسین کو روک لیں گے آپ ویکسین نہیں کریں گے جب تک آپ کے چکس بلکل سیت مند نہ ہوں تندرست نہ ہوں انہیں کسی قسم کو بیماری نہ ہو سانس کا مسئلہ نہ ہو اب تک تک ان کو ویکسین نہیں پلا سکتے اس سے اگلی بات جس کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ ویکسین کا پانی چلائیں اوپر پانی کھولیں آپ تو اس وقت جو ہاؤس کا ٹمپریچر ہے وہ کم از کم پچیس چھبیس یا ستائیس ڈگری کے درمیان یہاں پہ رہنا چاہیے تو ویکسین کے لیے آپ کو جو جو چیزیں چاہیے لائک ویکسین چاہیے اس کے لیے برف چاہیے آپ کو دودھ چاہیے ساف سترے کنٹینر چاہیے آپ نے وارٹر لائنز کو ٹینکیوں کو فلش کرنا ہے یہ ساری پریپیریشن ساری تیاری آپ نے کر لینی ہے تو چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم ویکسین اس کا ویکسین کا جو پروسیجر ہے جو اس کو طریقہ کر رہا ہے وہ کیسے کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس کا پانی ہیان کر کے پھر آپ کو اگلی صورتی اللہ بتاؤں گا کہ اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ دودھ لیں گے جو اچھی کوالٹی کا دودھ ہو دودھ میں جو ریشو ہوگی دودھ کی پانی میں وہ ہم رکھتے ہیں دودھ گرم کریں گے وہ ایک صاف ستھرا برتن ہونا چاہیے کسی اور بقصد کے لیے استعمال نہ ہو اب آپ اس کو ایک حرارت کے سورس کے اوپر رکھ لیں تندور کے اوپر یا آپ کے پاس چولا پڑا ہوا اس کے اوپر رکھ لیں اوبالنے کے لیے آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کو اوبالنا ہے اور اس حد تک آپ اس کو اوبالیں گے کہ اس کے اوپر ملائی بن جائے کیونکہ ہمیں نان فیٹ ملک چاہیے جس کے اوپر فیٹ نہ ہو پھر آپ اس سے بڑی احتیاط کے ساتھ بڑے آرام سے آپ اس کے اوپر سے ملائی اتاریں گے اور ملائی اتارنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑی دیر رکھ دینا ہے تاکہ تھوڑا سا اس کا درجہ ہرارتھوڑا نیچے کی جانب آئے بہت زیادہ گرم ہو اس وقت بھی ہم نے اس کو استعمال نہیں کرنا فیٹ کی صورت میں یہ ہوگا کہ اگر فیٹ موجود ہوئی تو فیٹ واٹر لائنز وغیرہ میں وہ ڈرنکر کے اندر جمنا شروع ہو جائے گی اور پانی کی صحیح ترسیل نہیں آگے ہوگی اور جو ویکسین کی اثر پذیری ہے وہ بھی زائل ہوتی ہے ایسے یہ نہیں ہوتا ہو اس کے بعد آپ نے ٹینکیاں چیک کرنی ہے جو پانی والی اوپر ٹینکیاں ہیں یا آپ نے کوٹ ٹاپ وغیرہ رکھا ہوا اس کو چیک کر لیں آپ ٹینک کیونکہ آپ نے بہت اچھی طرح سے صفائی کروانی ہے صفائی کے دوران آپ اس کو آپ اس کو اچھی طرح سے فلش کریں گے اس کے اندر فنگسی یا کوئی کسی قسم کا کوئی جراسیم نہیں موجود انے چاہیے کیونکہ اس صورت میں بھی آپ کی ویکسین نے اسی طرح سے کام نہیں کرنا پھر اس کے بعد آپ جو پانی کے وال ہیں وہ آپ بند کر دیں گے تاکہ نیچے چوزے تک پانی نہ پہنچے آپ چوزے کو فیڈ دیں گے اور پانی بند ہونے کی صورت میں اس کو پیاس لگے گی کم از کم تیس منٹ یا پینتالیس منٹ حد پچاس منٹ تک موسم کے دابق آپ اس کا پانی بند کر سکتے ہیں پھر آپ نے مطلوبہ مقدار میں دودھ ڈالنا ہے چھوٹے چھوٹے برتنوں کے اندر پلاسٹر کے بالز کے اندر جن کو آپ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ کریں پھر آپ نے ویکسین کا درجہ حرد دیکھنا ہے اس کا دو سے سار دگری کے درمیان ہونا چاہیے برف آپ نے ڈالنی ہے تھوڑی سی برف اس کے اندر دودھ ڈالنی ہے جو آپ برتن آپ نے رکھے ہوئے پھر اس کے بعد جو پانی کی ٹینکی ہے پانی کی ٹینکی کی اچھی طرح صفائی کرنے کے بعد دودھ آپ نے یہ جو دودھ آپ ان برتنوں کے اندر ڈال رہے ہیں یہ دودھ آپ نے اوپر جو ٹینکی پانی والی ٹینکی ہے اس میں اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے اور مکسنگ کے بعد پھر آپ نے دوسری دوسرے برتن کے اندر ایک اور آپ پلاسٹر کا برتن لے لیں جیسے ہی آپ نے اس کی الومینیوم کی فائل اوپر سے اتاری اس کا جو ربر سٹاپر ہے وہ جب آپ نے اوپر سے اتارا تو اتارنے کے فوراں بعد آپ نے اس کو پانی کے اندر وہ جو آپ نے چھوٹا سا بول رکھا وہ اس کے اندر آپ نے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اور مکسنگ کے دران آپ نے اس چیز کا دیان رکھنا ہے کہ وہ کوئی بھی لوہے کا ایسا کوئی بھی لوہے کی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ویکسین کے ساتھ یا اس دودھ والے پانی کے ساتھ ذرا سے بھی جس کے ساتھ مکسنگ ہو تو پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ یہ جو آپ نے اس دودھ کے اندر ویکسین مکس کی ہے یہ آپ اس ٹینکی کے اندر ڈالیں گے جس میں پہلے سے آپ نے مطلوبہ مقدار میں تازہ پانی بھر ہے اور اب آپ اس کے اندر یہ ویکسین والا دودھ یہ اس کے اندر ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کا پانی کھول دینا ہے اور پانی کھولنے کے بعد آپ نے یہ برڈز کو پانی پلانا شروع کرنا ہے اور یہ پانی کم از کم گھنٹے سوا گھنٹے میں ختم ہو جانا چاہیے دھیان آپ نے اس بات کا کرنا ہے کہ زبا کرنے سے ایکیس دن پہلے آپ نے ویکسین نہیں کرنی بیمار پرندو کو بھی نہیں کرنی اور ایک ہی فارم پہ ایک ہی وقت میں سارے برڈز کو کر دینی پچیس پرسنٹ اضافی ڈوز دینی ہے ویکسین سے پہلے اس کے دران بعد میں کوئی تناؤں نہیں دینا پرندو کو ساف ستری جگہ پر رکھنا ہے مرگیوں کی کوئی عدلہ بدری نہیں کرنی آپ نے ویکسین کے بعد سارا میٹیریل جلانا ہے اس ویکسین سے انسانوں کی آنکھوں کی پلکیں سوچ جاتی ہیں تین دنوں تک اثر رہتا ہے اس لیے آنکھ ہاتھ کپڑے اس کی آپ نے بہترین حفاظت کرنی ہے تیارت کرنی ہے ویکسین کا اثر بہت سارے ناصر کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے مطلب کہ آپ نے اس کو سٹور کیسے کیا ہے ہینڈل کیسے کیا ہے ایڈمنیسٹر کیسے کیا ہے علاقے میں وباق اس قسم کی تھی اور مریوں میں اس سے پہلے کوئی سانس کی بماری نہیں موجود دنی چاہیے ان کے جسم کے اندر کو پیراسائٹس یا ان کے جسم میں کیڑے موجود نہیں ہونے چاہیے اور آپ نے اس کا جو پانی آپ نے تھنڈا استعمال کرنا ہے جب آپ اس کے اندر مکس کر رہے ہوں گے یعنی کہ پانچ سو ایمل تھنڈا پانی آپ فی پانچ ہزار ڈوزیز میں مکس کر سکتے ہیں تو یہ ساری احتیاط آپ ان ساری چیزوں کو مدے نظر رکھیں گے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ ویکسین جو ایڈمنیسٹر کر رہے ہیں اس میں آپ کسی بھی قسم کی تھوڑی سی کوئی کوتہ ہی برتے ہیں اور پھر جب آپ ویکسین مکس کر لیں گے جب آپ ویکسین والا پانی کھول دیں گے تو اس کے بعد جو کم از کم سوا گھنٹے میں یا زیادہ زیادہ ڈیڑھ گھنٹے کے اندر جو اس کا پانی ختم ہو جائے اور جیسے ہی یہ ویکسین والا پانی ختم ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے پانی کے اندر ویٹمن سی اور ویٹمن ای یہ لازمی آپ نے مکس کرنے ویٹمن ای اور ویٹمن سی زیادہ تا رکمنٹ کیے جاتے ہیں یہ آپ ویکسین سے پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ویکسین کے بعد بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ دوسرا پانی ہو گیا تیسرے پانی کے اندر آپ اس کو ملٹی ویٹمنز یا اس کو آپ الیکٹرولائٹ وغیرہ آفر کر سکتے ہیں تو یہ ویٹمنٹ ہوتی ہے جب آپ نے اس کو ویکسین پلانی ہوتی ہے ایک چیز کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ ویکسین کرنے لگے تو ویکسین کرنے سے کم از کم ساٹھ سے بہتر گھنٹے پہلے اور ویکسین کرنے کے کم از کم ساٹھ بہتر گھنٹے بعد بھی آپ کوئی دوسری وارٹر ٹریٹمنٹ نہ کیجئے گا لائک آپ نے فلشنگ نہیں کرنی ہے اس کے دران ویکسین سے فوراں پہلے اور ویکسین سے فوراں بعد اس کا ایک محسوس درانی ہوتا ہے اسی دران آپ فلشنگ کر سکتے ہیں اسی دران آپ ڈی ورمینگ کر سکتے ہیں پھر بعد میں جو آپ نے اس کا انٹی بائیٹک کورس شروع کرنا ہے کیونکہ آپ نے برڈ کو لائیو وائرس پلائے ہیں وہ ہوتا تھوڑی کمزور فارم میں ہے لیکن اس کے جسم میں وائرس گیا ہوتا ہے تو اس صورتحال میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط برتنا پڑتی ہے ہاؤس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی تناؤ نہ آئے کسی بھی قسم کا کوئی سٹریس نہ آئے اس چیز کا ہم نے خاص دیان رکھنا ہے اور جب یہ ویکسین والا پانی آپ کھولیں تو اس وقت ہاؤس کے اندر آپ کے شیڈ کے اندر یا آپ نے کمرو کے اندر چوزے رکھے ہوئے چھوٹا سا فام ہے وہاں پہ آپ نے چوزے رکھے ہوئے مرگیاں رکھی ہوئی ہیں لائٹ کی روشنی کی کوئی بہت زیادہ شدت نہیں ہونی چاہیے بہت زیادہ لکس نہیں ہونے چاہیے اتنے زیادہ لکس ہوں گے تو ایک تو آپ اس کو ویکسین پلا رہے ہو آپ نے برڈ کو تھوڑا سا پہلے ہی سریس میں لے کے آئے ہو آپ اور دوسرے نمبر پہ اوپر سے اگر لائٹ کی وہ جو روشنی ہوگی اس کی بھی شدت بہت زیادہ ہوئی تو اس صورت میں برڈ کے لیے دیر ساری پرابلمز ہوگی تو ان فیکٹرز کا آپ نے حاص دیان رکھنا ہے پانی کے اوپر آپ حاص نظر رکھیں گے کہ ہم نے پانی اس کو اتنے لٹر بھر رہا تھا اب پیچھے کتنے لٹر پانی پیچھے رہ گیا ہے کیونکہ پانی جس وقت وہ آؤٹلیٹ سے نیچے پانی آ جائے پانی بلکل ختم ہونے والا ہو جب تک یہ ویکسین والا پانی ختم نہیں ہوتا آپ اس میں نہ تو دوسرا پانی بھر سکتے اور نہ ہی آپ اسی پانی کے اندر کوئی اور ٹریٹمنٹ چلا سکتے ہیں کیونکہ ویکسین والے پانی کی افادیت اس کی جو اثر پذیریہ وہ ڈسٹرب ہوگی وہ حراب ہونا شروع ہو جائے گی اس لئے آپ نے پانی بھرنا ہی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو ایک سے سوا گھنٹے میں سوا سے ڈیڑھ گھنٹے میں زیرہ زیادہ اس کی حاد جو ہے وہ ڈیڑھ گھنٹا ہے ویکسین کے بعد میں اس میں یہ لیکوڈ فارم میں موجود ٹیوٹ وٹمن ای وٹمن ای ٹرائی کروں گا اور وٹمن ای کی میں ڈوز رکھوں گا ایک سی سی دس لٹر پانی میں اور اس کے علاوہ یہ میرے پاس پونڈر فارم میں وٹمن سی ہے میں اس کو وٹمن سی ایک سی سی چار لیٹر میں استعمال کروں گا اور اس کے بعد میں جو اس میں لیکٹرولائٹس استعمال کروں گا اور ملٹی وٹمنز استعمال کروں گا وہ بھی کسی اچھی کمپنی کے میں رکھوں گا یا پھر میں اپنے برڈز کو الفا ایڈک یعنی کہ ملٹی وٹمنز ایڈک کی فارم میں بھی دے سکتا ہوں وٹمن اے ڈی ای کے اس میں وٹمن سی بھی شامل ہے اور اگلے دن برڈز کو بہترین کرنے کے لیے اس کا میٹابولیک ریٹ بہتر کرنے کے لیے اس کو لیور ٹونک دوں گا اے ایم سی لیور کی صورت میں اور اگلے دن شام کے وقت میں برڈ کو بروفن دوں گا پانی میں ایک سی سی تین لیٹر میں پہلے دن ایک سی سی تین لیٹر میں اور اگلے دن ایک سی سی دو لیٹر میں یا پھر میرے پاس ایرین ایک موجود ہو نہ چاہیے دولوں بہار کے سیرپ ہیں جب بھی آپ کو لائیو وائرس پلاتے ہو برڈ کو تو اس صورت میں برڈ کا تھوڑا سا برڈی ٹیمپریچر رائز ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا بہار ہوتا ہے تو یہ والے سیرپ ساپ کے پاس پڑے ہونے چاہیے جہاں پہ بھی آپ پولٹری کا کام کر رہے ہیں یہ کافی زیادہ ہیلپ فول ہوتے ہیں ان کنڈیشنز میں جو میں برڈ کو الیکٹرولائٹس وغیرہ دوں گا ایک تو وہ الیکٹرو سی کی فارم میں اس کے علاوہ اے ایم سی الیکٹرو ویٹا سوپر کی فارم میں بھی موجود ہوں گئی ہے اس کو آپ ایک دو یا ایک چار کی ریشو سے استعمال کر سکتے ہیں اس میں بہت اچھے قسم کے الیکٹرولائٹس موجود ہیں یہ بھی میں اپنے برڈ کو آفر کر سکتا ہوں ویکسین پلانے سے اگلے دن پہ تو جو بھی پروڈکٹ آپ یوز کریں ویکسین کے بعد اس کی اپنے پیماش بہت اچھی کرنی ہے جیسے بارے پاس یہ پیماش کے لیے چھوٹا سا آلہ ہے اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے جگ بھی ملتے ہیں ان جگ کے ذریعے بھی آپ اس کی پیماش کر سکتے ہیں دوز آپ نے بلکل پوری رکھنی ہے اور اپنے برڈز کو اپنے ویکسین بلکل سیف طریقے سے انجر کرنی ہے آپ اگر اس میں ایڈک بھی یوز کرنے تو یہ بھی آپ کے ملٹی ویٹامنز کا بہت اچھا رول پلے کرے گا ویٹامن اے ڈی تھری ہے اس میں ویٹامن اے اور ویٹامن کے اس کے کے تھری فارم میں موجود ہے یہ آپ اس کی کمپوزیشن دیکھ سکتے ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے پروڈکٹ آپ نے ویکسین کے بعد استعمال کرنے یہ آپ کے برڈ کے لیے اس کی امیونٹی کو اس کے اندر جو انٹی بارٹیز بنتی ہیں ویکسین کے بعد یہ اس سارے پروسس میں اس کی ہیلپ فل ہوں گے اس کے معاون ہوں گے اس لیے یہ پروڈکٹ آپ ویکسین چلانے کے بعد ضرور استعمال کرتے ہیں